کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کے اور کیا کہنے ہمارے نبی کے مقام کے ایک تختی سنا کر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں علیف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے سا نے کہا کہ یہ تو سروت والا آ رہا ہے جین نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے بڑی ہا نے کہا یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے ہا نے کہا یہ تو خاتم النبیین آ رہا ہے دال نے کہا یہ تو دو جہاں کا والی آ رہا ہے زال نے کہا ذالکل کتاب کہنے والا آ رہا ہے را نے کہا رے جناب یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا ساقیے کا اثر جو ہے نا وہ آ رہا ہے تو بڑی شین نے کہا کہ شافیے محشر جو ہے نا وہ آ رہا ہے ساد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوہ آ رہا ہے تا نے کہا کہ طاہر و متحر جو ہے نا وہ آ رہا ہے تو وہاں نے کہا ارے جناب یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے عین نے کہا ارے بھائی یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے غین نے کہا یہ تو غریبوں کا ملجہ آ رہا ہے فاں نے کہا یہ تو فقیروں کا مولا آ رہا ہے بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے تو چھوٹی قاف نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو کملی والا آ رہا ہے لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے تو مین نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو نون نے کہا یہ تو نبیوں کا امام آ رہا ہے واو نے کہا یہ تو وضحہ آ رہا ہے چھوٹی ہاں نے کہا جو حادی برحق ہے نا وہ آ رہا ہے یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے یا نے کہا یہ تو یسرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم موکم